اسلام علیکم انہلو ایوریون گہل چلے آپ سب کالے پاک آپ سب کو صحتیاب رکھیں آمین ویلکم بیک ٹو میر چینل اور آج کا بلوگ جو ہے وہ دو دن تک کمبائنڈ ہے تو یہاں پہلے میں سٹارٹ کرتی ناستے سے یہاں میں بس پنیر اور انڈے کا بھجڑی بنائی تھی پنیر کو تھوڑا چور کر کے اور انڈے مکس کر کے یہاں پہ میں بھجڑی بنائی تھی تو یہ میں ناستے میں کر لوں گی پھر آج پورے دن کا کچھ خاص بلوگ تو ہے نہیں بس ریسپی ہے ایک جو میں ٹرائی کی تھی تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو یہاں پہلے میں ناستہ کر لیتی ہوں پھر ناستہ کر کے نا مجھے بہت زور کی نا پیاس لگی ہوئی تھی مطلب من کر رہا تھا کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا پی ہوں تو یہاں نا میرے گھر میں پڑے ہوئے تھے دہی تو میں سوچی چلو لسی بنا لیتی ہوں تو بس میں یہاں پہ پھر لسی پی لی لسی بنا لی تھی گھر میں ہی مجھ سے تو اچھے ہی سب کو آتے ہوں گے بنانے لسی تو بس کچھ تو اس میں کرنا ہوتا نہیں بس چینی ڈالو اس کو میکس کرو پانی ڈالو بس ہو گیا لسی تیارہ گھر کا ہے تو اور بھی اچھا ہی لگتا ہے باہر والا بھی مجھے بہت پسند ہے بات گھر میں ہے تو اپنے مرضی سے جتنا ٹیسٹی بنانا ہو بنا سکتے ہو تو بس یہاں میں بنا لی تھی اپنی بہن کے لیے بنا لی تھی تو یہاں بس لسی اسی پی کے تھوڑا سفاریک ہو گئی تھی پھر میں یہاں لنچ کے تیاری کرنے لگی تھی تو لنچ میں میں بنائی تھی کیمہ بہت دن بعد میرے گھر میں کیمہ بنایا ایسے جلدی بنتا نہیں ہے یہ سب بہت دن بعد ہو گئے تھے تو میں سوچی تھی آج چلو کیمہ بنا لیتی ہوں کافی دن ہو گئے تھے تو یہاں پہلے میں آئل لی لی تھی اس میں انین ڈالی اچھے سے ایک دم باریک سا آپ کو ڈالنا ہے بلکل دردرہ سا نہیں ڈالنا ہے تو میں یہ دم باریک سا ڈال دی تھی اور اس کو اچھے سے تھوڑے در کے لیے لائٹ براؤن کرنا ہے بہت زیادہ اپنے ڈاک نہیں کرنا ورنہ کیمہ کا کلر خراب ہو جائے گا تو میں بس ہلکا سا پینک کی تھی اس کو اس کے بعد کیمہ ڈال دی تھی کیمہ آپ نے اچھا لینا ہے بلکل تھوڑا سا میرا فیٹی تھا فیٹ والا تھا تو اچھا ہوتا ہے فیٹ والا میں بھی آپ کو آئل کم لگتا ہے تو میں بس وہ ڈال کے اچھے سے اس کو فرائے کی کچھ در جب اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا ایک دم اسے اچھے سے آپ نے فرائے کرنا ہے پھر میں جنجر گاللی کا پیش ڈال کر کے اس فرائے کی اور دن پھر میں سارے سپائسز ڈال دوں گے سارے مسائلے ڈالی تھی جس میں میں نے سالٹ ریڈ چلی پاورڈر پاورڈر کیومنگ پاورڈر بلک پیپر پاورڈر ڈالی تھی تھوڑی سی کورینڈر پاورڈر ڈالی تھی اور گرم مسائلہ ڈالی تھی یہ سارے سپائسز ڈال کر کے میں اچھے سے اس کو میکس کر دوں گی بہت دیر تک آپ نے اسے اچھے سے بھوننا ہے جب تک اس کا اچھے سے خزبون آنے لگے تیل نہ چھوڑ دی اوپر سے نا تب تک آپ نے بھوننا ہے میں یہاں پر تھوڑا سا کلر والی کشمیری لال مرشبیر ایٹ کر دی تھی تاکہ اس کا کلر تھوڑا اچھا آ جائے تو یہ سب اپنے اکارڈنگ آپ نے ایٹ کرنا میرا یہاں پر ہاف کے جی کا کیمہ تھا تو میں اسی اکارڈنگ ایٹ کی تھی میں آپ کو سارا ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا اس میں سے تو یہاں میں سارا کچھ ڈال کر گی اچھے سے آپ فرائی کر دی تھی کچھ دیر تک اس کے بعد میں پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا گل جائے تو کیمہ زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے پر پھر بھی گلانا چاہیے تو بس میں اس کو تھوڑے در گلانے کے لیے چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد پھر میں آلو ڈال دی تھی اس میں آلو کو بھی تھوڑے در گلالوں گی میں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کے آلو ڈالی تھی آلو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے یہ بہت سیمپل سا بنتا ہے بہت مشکل نہیں ہے اس کی ریسپی پھر بہت مزے کی لگتی ہے سب کو اپنے اپنے گھر میں اسی طرح سے بناتے ہوں گے میں بہت سپیشل تو نہیں بتا رہی ہوں بہت جو میں بناتی ہوں تو میں سوچی آپ لگ ساتھ بھی شیئر کر دوں سائد کو ہی دیکھ لیں تو بس اسی لئے میں یہاں پہ بنا لی تھی تو کیمہ یہ ریڈی ہو گیا اب میں بس کھا لوں گی کھانا تو اس کے بعد میں بچے لوگ کو سلائی سکھاتی ہوں تو بس کچھ بچے آتے سلائی سکھنے کے لئے اس میں انس بھی سکھتا ہے سلائی تو یہ بھی مسئل لے کر بس لگا رہتا ہے یہاں پہ یہ شام کا وقت تھا تو میرے گھر سے نانی میری وہ بھیجی ہوئی تھی کیا اس کو بولتے ہیں ہمارے ہاں تو اس کو تالکن بولتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں تو وہ لے کر آئی تھی ممی تو بس میں اس کو کٹنے لگی تھی یہ آج کل میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں اس میں انسٹرہ میں بھی یوٹیوب میں بھی بہت سارے ریلز آ رہے ہیں آج کل اس کے آئیس ایپل کے نام سے تو یہ آج کل بہت زیادہ فیمس ہو گیا بٹھ ہم لوگ تو بچپن سے اسے کھا رہے ہیں اور بہت مسے کا بھی رہتا ہے ہمیسا اسے دیکھتے آئے ہیں اور یہاں تالکن بولتے ہیں اسے کالکتہ میں پتہ نہیں آج کل کیوں اتنا زیادہ فیمس ہو گیا آئیس ایپل کے نام سے لوگ پہلے بھی اسے کھاتے تھے اور ابھی بھی کھاتے پر ابھی کچھ زیادہ فیمس ہو گیا میں ہمیسا ریلز میں دیکھتی رہتی ہوں اس کا ریسیپی بغیرہ مطلب شیک بنانا یا کچھ بھی مطلب anything اس کا دیکھتی رہتی ہوں تو بس یہ بھی میں سوچی آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کر دوں دکھا دوں تو اس کے بعد میں یہاں پہ ایک ٹرائے کر رہی تھی ایکسپریمنٹ جو کہ فیل ہو گیا بلکل فلوپ ہو گیا تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں نہ کروں پھر سوچی کی چلو کر دیتی ہوں اگر جنہیں بنانا ہو تو وہ ٹرائے نہ کرے تو بس میں یہاں نا پہلے میں ملک لی تھی اس کو ہاف لٹر کے قریبے دودھ لی تھی اس میں چینی ڈال دی اپنے اکورڈنگ آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے اس پر یہاں پہ میں مینگو کا پلپ نکال لی تھی پورا مینگو کو نکال اچھے سے اس کو پیل کر کے اس کو گرائن کر لی تھی اس کا جو پلپ تھا اور وہ سارا میں اس میں ملک میں ہی اٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے وکس کر دوں گی یہ دیکھیں ابھی گارٹ جیسا دیکھ رہا ہے گھٹلی گھٹلی جیسا پھر وہ مکس ہونے کے بعد ٹھیک ہو جاتا یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہو گیا بنا تو تھا بہت ہی اچھا میں ایسے نہیں بولوں گی خراب ہو گیا تھا پھر جو میں بنانا چاہ رہی تھی تو وہ نہیں بن پایا مجھے میں آئس کریم سوچی تھی اس کا بناوں گی مینگو آئس کریم سوچی تھی میں بنانے کا پھر وہ نہیں بن پایا پھر ہاں ٹیسٹ اچھا تھا اس کو اگر ایسے ہی ہم لوگ سرف کرے فروٹس وگر ڈال کے تو ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو اس کے بعد میں پلپ ڈالنے کے بعد میں سوچی تھوڑا سا میں اس میں کسٹرڈ کا فلیبر دے دوں گی تو کسٹر پاورڈر تھوڑا سا مکس کر کے ڈال دی تھی اور نہ ایک فریش کریم ڈال دی تھی میں آدھا کٹوڑی بھر کے تو یہ فریش کریم ڈال کے اچھے سے مکس کر دوں گی اور کلر کے لیے میں تھوڑا سا جو فوڈ کلر رہتا ہے گھر میں جو بریانی وگر میں میں ڈالتی ہوں وہ ہی ایڈ کر دی تھی اس کو اچھے سے مکس کر دی بہت دیر تک پکائی اس کے بعد میں اس کو ایک کنٹینر میں ڈال کر کے اس طرح سے میں ریپ کر کے رکھ دوں گی فریش میں اور نہ میں اس کو بہت زیادہ ہی رکھتی تھی مجھے لگا کہ شاید میں اس کو بہت زیادہ ڈال دی تھی پورا 12 آورز کے قریب میں اس کو فریزر میں رکھی ہوئی تھی اور کافی ہائی پر رکھ دی تھی تو یہ اس کا ایکسپریمنٹ دیکھیں آپ یہ نہ نکل ہی نہیں رہا تھا میرے پاس تو آئسکریم سپون نہیں تھا تو میں آگھر کا جو سپون ہوتا ہے ڈال وال والا تو بس میں اسی سے نن لگی تھی نکال لیں بڑھ یہ اتنا ٹائٹ تھا نکل ہی نہیں رہا تھا بلکل تو میں سوچی چلو یہ تو فیل ہو گیا میرا ایکسپریمنٹ تو میں پھر لاسٹ میں کیا کہ اس کو نائف سے کاٹ کر پھر الگ کر دینا پڑا مجھے تو آج کا یہ میرا ایکسپریمنٹ تو فیل ہو گیا میں ریکمینڈ نہیں کروں گی آپ لوگ کو ٹرائی کرنے کا تو بس آج کا بلوگ میں یہیں کرتی ہوں اپ لوگو آئے ہوپ اچھا لگا ہوگا میرا آج کا یہ چھوٹا سا بلوگ اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سکھ کریے گا اپنا خیال رکھئے گا